ہندوستان کی سنسک کو ایک بار پھر خطرہ ہے جہاں 27 نومبر کو گرفتار پاکستانی جاسوس سے تازہ پوستاش میں یہ خلاصہ ہوا ہے اجاز نام کے اس آتنکی کی زبان کھلنے کے بعد سوال اٹھ رہے ہیں کہ کیا کرنے والی ہے آئی ایس آئی کیونکہ پتھان کورٹ میں جس طرح سے آتنکی حملہ ہوا ہے وہ کہیں نہ کہیں اس خلاصے کی گمبیرتہ کو بڑھا دیتا ہے میرٹ میں گرفتار پاکستانی ایجنٹ نے ایک بڑا خلاصہ کیا ہے اور یقین مانئے کہ یہ خلاصہ آپ کو ہلا کر رکھ دیگا پچھلے تین مہنوں سے اندوستان میں جو اٹھا پٹک چل رہی ہے وہ اس نئے خلاصے کو اور بھی پختہ کرتی ہے دشمن دیش سے چلی گئی چال دیش کے لیے بن گئی جی کا جنجال نشانے پر ہے ہندوستان کی اسمت جس طرح شطرنج کی بسات میں وزیر سب سے طاقتور ہوتا ہے اسی طرح سے آتنک کی بسات میں ماسٹر مائن سب سے شاطر ہوتا ہے ماسٹر مائن ہی پلاننگ کرتا ہے اور وہی آتنکیوں کو پلانٹ کرتا ہے اور فلحال جو بسات بچھائی ہے آتنکیوں نے اس کا ماسٹر مائن ہے آئی ایس آئی پاکستان کی ایک خوفی ایجنسی ہمیشہ سے ہندوستان میں دہشت فیلانے اور اس کی اسمت پر چوٹ کرنے کے لیے پلاننگ کرتی آئی ہے اور اپنے جاسوسوں کو دیش میں پلانٹ کرتی آئی ہے پچھلے تین مہینوں میں جس خوفناک کھیل کا خلاصہ ہندوستان میں ہوا ہے جوز ہو رہے ہیں نئے خلاصے پر صرف خلاصے ہی نہیں دھماکے بھی حملے بھی کیونکہ ایک طرف پاکستان جاسوسوں کے گرفتاری اور دوسری طرف پتھانکوٹ حملہ پتھانکوٹ حملے کے بعد آتنکی کا بڑا خلاصہ ہندوستانی سنصد بھون کو ہے آتنکیوں سے خطرہ آئی ایس آئی رچ رہی ہے بھارتیہ اسمت پر چوٹ کرنے کی ساجش ہندوستان کے مخدر میں ایسا ناپاک پڑو سے لکھا ہے جو اسے زخمی کرنے کا کوئی موقع نہیں چھوڑتا یہاں کی حکمران کٹ پتلی بن گئے اور لوگ تنتر اپاہج شاید اس لئے اب درکار ہے مرمت کی جی ہاں مرمت سپولے کی فترت والے آتنکیوں کی مرمت پڑو سی ملک میں بیٹھے زہریلے ناغوں کی کیونکہ اس کے بغیر ممکن ہی نہیں کہ کچھ ہو سکے ایک طرف پتھان کورٹ میں ہندوستان کے سب سے بڑے آپریشن کو انجام دیا گیا تو دوسرے طرف ایک پاکستانی جاسوس نے کھولی آئی ایس آئی کی پلاننگ کی پوری پول محمد ایجاز نے کیا خوف نہ کھلا سا پاکستانی جاسوس نے کھولی آئی ایس آئی کی پول اہم جگہوں پر ریکی کروا رہی ہے آئی ایس آئی جانچ ایجنسیاں پاکستانی جاسوسوں سے اگلوانے میں لگی ہے وہ سچ جو ہندوستان کے لئے بہت خطرناک ہو سکتا ہے ایجنسیاں آئی ایس آئی کو اس پرطال کو کھنگھال رہی ہیں جو اس نے اپنے جاسوسوں کے ذریعے کرائی ہیں سماچار پلس آپ کو بتائے گا آئی ایس آئی کی پلاننگ کا پورا سچ اور ساتھ میں یہ بھی کہ آئی ایس آئی کے پیادے کہاں کہاں اپنی ناپاک نگاہ کرائے ہوئے ہیں پٹھان کوٹ میں ہوئے آتنگ کی حملے کے بعد اب یہ سوال اٹھنے لگے ہیں کہ کیا ہندوستان تیار ہے ایسے اگلے حملے کے لئے سپیشل ڈیسک سماچار پلس محمد ایجاز ایک پاکستانی جاسوس جو اپنی پہچان بدل کر ہندوستان میں آئی ایس آئی کے لئے کام کر رہا تھا اس کی گرفتاری نے آئی ایس آئی کے ہندوستان میں فیلے جال کو ڈھیلا تو کیا ہے لیکن کاٹا نہیں ہے کیونکہ اجاز نے کیا ہے اہم کھلاسہ کیا ہے وہ کھلاسہ اس ریپورٹ میں دیکھئے خطرے میں ہے سنسد بھون دلی میٹرو بھی ہے نشانے پر آئی ایس آئی کی پلاننگ کا پردہ پاش روزانہ لاکھوں لوگوں کو یہاں سے وہاں پہنچانے والی دلی میٹرو دیش کی شان ہے اور دلی کی جان ہے دلی میٹرو میں سفر کرنا بہت سگم ہے اور اس میں کوئی شک نہیں کہ دلی میٹرو کے ٹھہرنے سے دیش کی راجدھانی بھی ٹھہر جائے گی اب سوچئے کہ اگر دلی میٹرو میں آتنگ کی گھس جائے تو کیا ہوگا سوچ کر ہی سیہر جائیں گے اسی طرح سنسد بھون یہ صرف گٹی مٹی سے بنی عمارت بھر نہیں ہے یہ اسمت ہے ہندوستان کی یہ مکھیالے ہے ہندوستان کا یہ لوگتنتر کا مندر ہے اور اس پر آتنگ کی نشانہ لگا بھی چکے ہیں اس وقت گنیمت یہ رہی کی زیادہ نقصان نہیں ہوا تھا لیکن اس بار پھر آتنگ کی چھوٹ کرنا چاہتے ہیں اس پر کیسے اور کب یہ پوری پلاننگ کر رہی ہے آئی ایس آئی جہاں پاکستانی خوفی آجنسی آئی سمویدن شر علاقوں کی ریکی کر رہے جاسوس ہندوستان میں ڈیرہ ڈالے ہیں پاکستانی جاسوس دیش کے دل پر ہو سکتا ہے یا تنگ کی حملہ یہ شخص جو گھوٹی پہنے ہوئے ہیں آپ شاید اسے پہچانتے ہوں گے اسی کا نام ہے محمد ایجاز ہم نے ابھی جواب کو بتایا یہ خلاصہ ایجاز نہیں کیا ہے اور اس کے بعد سرکشہ ایجنسیوں کے کان کھڑے ہو گئے اس بیچ پنجاب کے پتھانکوٹ میں وایو سینہ کے اڈے پر آتنگ کی حملے کو دیکھتے ہوئے اس آشنگ کا سینکار نہیں کیا جا سکتا ہے کہ ایجاز کی بات غلط ہو کوپی ایجنسیوں کو یہ بھی جانکاری ملی ہے کہ کچھ آتنگ کی دللے میں گھس سکتے ہیں پتھانکوٹ میں حملے کے بعد تو دللے میں سرکشہ اور بڑھا دی گئی ہے ایجاز نے کیا سنسن خیز خلاصہ آئی ایس آئی کی پلاننگ کا بلو پرنٹ آیا سامنے ایجاز سے پوچھتاچ میں ہوئے اہم خلاصے صرف اتنا ہی نہیں آتنگ کی نرسری کو موتور جواب دے کر دیش کی سیماوں کو محفوظ رکھنے والے جامبازوں کو دہرادون کی انڈین ملیٹری اکیڈمی یعنی آئی ایم اے میں ہی تیار کیا جاتا ہے اس لحاظ سے یہاں کی سرکشہ ہمیشہ چنتہ کا وشہ رہا ہے وہیں دیش کے پرشاسنک ادھکاریوں کو ٹریننگ دہلے والی مسوری کی ایل بی ایس اکیڈمی بھی ہمیشہ ساتنگ کیوں کے نشانے پر ہی ہے ایف آر آئی دون سکول سے لے کر آئی ایٹی روڑکی پر بھی آتنگ کا سایا منڈراتا رہتا ہے اور ایجاز نے یہ بھی خلاصہ کیا ہے کہ یہاں وہ ریکی کر چکا تھا اس کے علاوہ چار دھام دھرم نگری حردوار اور تیرتھ نگری ریشکیش بیاتنگ کیوں کے نشانے پر ہے چنتہ کی بات یہ ہے کہ دھرم نگری حردوار میں جنوریس میں اردکم شروع ہونے جا رہا ہے ایسے میں آئی ایس آئی ایجنٹ ایجاز کا خلاصہ سرکشہ ایجنسیوں کے پسینے چھوڑا سکتا ہے ایسٹیپ ادھکاریوں کو محمد ایجاز سے جو سامان برامد ہوا تھا اس کی جانچ سینٹرل فورنسک لیپ میں ہوئی ہے لیپ ٹاپ موبائل پین ڈرائب اور دو سم میں ملی جانکاری کے ادھار پر کہا جا سکتا ہے کہ ایجاز نے پاکستان میں اپنے آقاؤں کو کئی خوفیہ جانکاریاں بھیجی ہیں شروع نگر سے بھی ہے آئی ایس آئی ایجنٹ محمد ایجاز غرف محمد کلام کا کنیکشن شروع نگر کنیکشن تلاشنے میں جوٹی پولیس اور خوفی ایجنسیاں ایجاز کے بینک ایکاؤنٹ میں شروع نگر سے دو بار پیسہ فرانسفر ہونے کی ہوئی پسٹی ایجاز اور بی ایس ایف کرمی کیا آپ پسی کنیکشن کی ہو رہی ہے پڑتال ایجاز نے جو خلاصہ کیا اس کے ادھار پر یہ تو کہا جا سکتا ہے کہ آئی ایس آئی نے جو جال ہندوستان میں بچھایا تھا وہ بیکار ہو گیا اور اب آئی ایس آئی بوخلا گئی ہے پاکستانی خوفی ایجنسی آئی ایس آئی نے بھارت کے کئی شہروں میں جاسوسوں کا جال بچھایا تھا آئی ایس آئی نے اپنے ایک جاسوس کو بنگلہ دیش کے راستے بھارت میں داخل کر آیا اور اس کے بعد اس جاسوس نے ہاں ایسا ریکٹ تیار کیا جس کی جڑیں کئی راجیوں میں فیل گئی لیکن کہتے ہیں کہ اپراتی کتنا بھی شاتر کیوں نہ ہو اپنے انجام کو پہنچی جاتا ہے دیش کے یہ دشمن بھی آخرکار سلاکھوں کے پیچھے پہنچی گئے محمد ایجاز کیفت اللہ خان ارف ماسٹر راجہ عبدالراشید ارشاد انساری اشفاق انساری اور محمد جہانگیری ان چھے لوگوں کے گرفتاری الگ الگ شہروں میں ہوئی لیکن سبھی پر ایک ہی آروپ ہے پاکستانی خوفی ایجنسی آئی ایس آئی کے لئے جاسوسی کرنے کا ان کے گرفتاری کے بعد کئی چوکانے والے کھلاسے ہوئے ہیں یہ گددار صرف دیش کو ہی دھوکہ نہیں دے رہے بلکہ یہ رشتوں سے بھی کھلوان کر رہے تھے تو کیا یہ مانا جائے کہ ایک پورا جال جو آئی ایس آئی نے بچھایا تھا وہ ہندوستان میں دہشت فیلانک لئے تو تھا لیکن اب اس کے جاسوس پکڑے جانے سے ان کا کھیل پکڑ گیا ہے اور اس لئے کچھ بھی ہو سکتا ہے کیونکہ ایجاز سے بھی پوچھتاچ میں خلاصہ ہوا ہے کہ دلی آئی ایس آئی کے نشانے پر ہے سپیشل ڈسک سمچان پرس جہاں محمد ایجاز اور اس کے اور بھی ساتھی جاسوس جیل میں ہیں لیکن پڑھانکوٹ کے حملے نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ یہ ہندوستان کا با فیلئر ہے پڑھانکوٹ ایئر بیس میں پاکستان سے آیا تنکیوں نے شنیوار تڑکی حملہ کیا تھا تین دنوں تک آپریشن چلتا رہا ہمارے جوان شہید ہوئے لیکن سوال یہ ہے کہ آخر نومبر سے مل رہی کامیابیوں کے بعد بھی ہم ناکام کیوں ہو گئے حملہ رکنے میں ایک طرف محمد ایجاز نے یہ خلاصہ کیا کہ آئی ایس آئی دلے کی سمویدنشیل جگہوں پر حملہ کرنے کے پلاننگ کر رہی ہے اور اس کے لئے ریکی کی جا چکی ہے اب سوال یہ ہے کہ نومبر سے لے کر اب تک کیا کیا گیا اتنے سارے آتنکی جاسوسوں کے گرابتاری کی بات نہیں ہے کیونکہ خلاصہ تو یہ بھی ہوا یہ پتھان کو لیئر بیس پر آتنک کی حملے کی ساجش ایک سال سے چل رہی ہے پھر بھی ہم کچھ نہیں کر پائے سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ ان کے سلیپر سیلس آلڈی موجود ہیں یہ کوئی کل نہیں آئے تھے یا دو دن پہلے آئے ہوں گے اس آپریشن کے لئے یہاں پہلے سنوں گے اس جگہ کی ریکی کی گئی ہوگی اور اس میں ان کے پیچھے بہت سے لوگ ہوں گے جنہیں ان کی مدد کی ہوگی پھر اس کو وہاں سے آئے سائی یا ان کے جو ارگنائزیشن جیش محمد یا رشکرے طیبہ وہ لوگ وہاں سے ڈائریکٹ کر رہے تھے تو بہت لوگ اس میں پچاسوں لوگ ان کے انوالڈ رہے ہوں گے اور ان کے میں سمجھتا ہوں کہ بہت سے سل وہاں پہ ہیں بہت لوگ ہیں اس لئے کہ پچھلے کچھ مہینوں سے لگاتا اور بارڈر پہ فائرنگ ہو رہی تھی اور انفلٹریشن پڑھا گا تھا اسی کے ذریعے انہیں انفلٹریٹ کیا ہے ان کو پکڑنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے اس کی وجہ یہ ہوتی یہ بھی پنجابی بہتشاہ بولتے ہیں اسی طرح کپڑے پہنتے ہیں اسی طرح کھانا کھاتے ہیں اور یہ آکے لوکل لوگوں میں مل لے آتے ہیں یہ بھی دیکھنا ہوگا کیا ان کا کوئی لنکیج ببر خالچہ یا دوسرے آتنکوادی جو سنگٹھن ہیں پنجاب کے ان سے تو نہیں ہیں جو ان کی مدد کر رہے ہیں یہاں پہ میں سمجھتا ہوں تھوڑی دن بعد ساری باتیں پتا چلے گی بیس کیمپ کی جانکاری پاکستان تک پہنچانے کے آروپ میں ہوئے گرفتاری تیس اگست دوہزار چودہ کو آرمی کے جوان سنیل کمار کو کیا گیا گیا گرفتار راجستان کے جوزپوردلہ کے گاؤں گھٹیٹی کا رہنے والا تھا سنیل کمار پولیس وقت پر چالان پیش نہیں کر پائی اور سنیل کو بیل مل گئی سولہ مہینے پہلے ہوئی اس گرفتاری کو گم بھیرتا سے کیوں نہیں لیا گیا سنیل فیس بک کے ذریعے آئی ایس آئی کے کتھر ایجنٹ مینا رینہ کے سمپک میں آیا تھا مینا کو ایئرپورٹ کے سیکرٹس بتائے اور آتنکیوں نے بیس پر حملے کی ساجش رچی اس جاسوسوں سے اب تک کوئی بھوز جانکاری کیوں نہیں اگلوا پائی پولیس اب سوال یہ ہے کہ پتھان کورٹ میں بیس کیم پر ہوئے حملے میں جلا پرواہی پرتی گئی وہ کیوں اس سوالوں کے گھیر میں ہے یہ ہے ڈپٹی کمانڈرین کو کڈنیپنگ کے بعد چوبیس گھنٹے یہ کہاں رہے کیوں نہیں جو سیکیورٹی فورسز تو نہیں کہوں گا کہ پولیس نے کیوں نہیں اس کو سیریسلی لیا کیوں نہیں باریکیٹس لگائے کیوں نہیں باریکیٹس پہ جو گاڑیاں نکلی کیوں نہیں چیکنگ کی گئی یہ سوال جو ہے انویسٹیگیشن کا ہے اور کہیں نے کہیں اس میں کوئی سیکیورٹی لیپس ہوئی ہے اور اس کو جاج کرنے کی ضرورت ہے پن پوائنٹ کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ یعنی اس سمعے میں یعنی جب پتا چل گیا تھا کہ ایس پی کو کڈنیپ کیا گیا ہے اس کے فوراں بعد پتا چل گیا تھا اور اس کو سیریسلی لیا جاتا تو یہ ائر فورس بیس جو ہے پٹان کوٹ میں اس نے گھسنے سے پہلے ہی پکڑے جاتا ظاہر ہے ائر فورس کی سیکیورٹی کے کوارٹیویشن اور بڑی کمی ہے ائر فورس کے پاس درون اور ہیلیکاپنر ہے پر وہ کچھ نہیں کر پائی کیونکہ ان کی ٹریننگ ون ٹو ون کمبیک کی نہیں ہے اٹھارہ سوائر کلومیٹر کا علاقہ ہے اور اس ناتنچیوں کو مارنا بہت مشکل ہو رہا ہے ائر فورس ہے بہت بڑے علاقے میں فیلا ہوا ہے اور وہاں پہ اتنی لمبی گراس ہے چار سے پانچ فیٹ چھ فیٹ اونچی گراس ہوتی ہے پورا بھرا رہتا ہے گھاس سے اور کہیں بھی ایک آدمی کونے میں چھپکے بیٹھ جائے تو بیس سے پچیس کلومیٹر ایریا کو چھان بین کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے کہیں بھی آدمی چھپ کر کے بیٹھ سکتا ہے تو اس کو ڈھوننا بڑا مشکل ہو جاتا ہے اور جبکہ یہ بھی دھیان میں رکھا جاتا ہے اپنی سیکیورٹی بھی رکھی جاتا ہے کہ ہماری کیجولٹی نہ ہو تو جیسے میں نے بتایا رات کو انہوں نے فائرنی کی ہو کیونکہ جدی آدمی چھپا ہوا ہے جب فائرنگ کرتا ہے تو فائرنگ سے پتا چل جاتا ہے کہ کس ایریا میں کہاں پہ ہو سکتا ہے پھر اس کے بعد کارنوائی کی جاتا ہے یہ حملہ بیہت سنشت طریقے سے کیا گیا آتنگ کی مین گیٹ کے راستے سے آئے کارمی کی وردی میں تھے سو کسی کو کوئی شک نہیں ہوا آتنگ کیوں نے دو لیئر کی سیکیورٹی توڑ دی اور گرنیڈ سے حملہ کیا آتنگ کی آسانی سے ائرپوس کے ٹیکنیکل ایریا پہ ریزیڈنشل ایریا میں چلے گئے بھارت کے خوبی ایجنسیوں کو انپوٹ ملا تھا کہ پتھانکورٹ میں اٹیک ہوگا لیکن کہاں ہوگا ٹارگٹ کیا ہوگا یہ کلیر نہیں تھا اب سوال یہ ہے کہ کیوں کلیر نہیں اس کے علاوہ حملے کا پیٹرن جولائے میں پنجاب کے گرداسپور کے تینہ نگر کھانے پر ہوئے حملے جیسا ہی تھا یہ بھی ساتھ میں کیا تنگ کی پاکستان کے بہاوال پور سے آئے تھا گرداسپورہ پتھانکورٹ کے قریب راوی ندی ہے اس کے قریب ہی کچھ موسمی نالے ہیں انہی کے ذریعے گھسپیٹ کی کوشش کی گئی تھی اس پورے علاقے پر نظر رکھی جاتی ہے لیکن اونچی گھانس ہونے کے قارن کئی بار آتنکی گھسپیٹ میں کامیاب ہو جاتے ہیں آتنکی راوی ندی سے شکرگڑ ارکالگڑ تک پہنچتے ہیں اس کے بعد پاس کے گاؤں سے ہوتے ہوئے ہائیوے تک پہنچتے ہیں یہ ہائیوے پنچاب اور جمع کشمیر کو کنیک کرتا ہے سوال ہی ہے کہ پتھانکورٹ حملے سے پہلے آتنکیوں نے اپنے ہینڈلرز کے ذریعے پہلے کوئیٹا انووا ٹیکسی کو کرائی کئی علاقے سے چار آتنکی اس ٹیکسی میں بیٹھے لیکن راستے میں انووا کا رم ٹوک گئے اور اس کے بعد انہوں نے ایک مہندرہ سٹیوی کو رکا اس سٹیوی میں گرداسپور کے پورویسپی اور پولیس کامان میں سلوندر سنکی سلوندر ان کے دوست اور خوف کو کٹیک کر دیا گیا اور بعد میں آتنکیوں نے سلوندر کا فون چھین لیا اسی فون پر افسر کے ایک گاڑ نے فون کیا اور پھر پتا چلا کہ یہ اس پی ہے تو انہوں نے گاڑی کو چھوڑ دیا یعنی پلاننگ اتنی پہتا تھی کہ کوئی چھوٹا کام نہیں کرنا تھا آتنکی نے اس پی کو تو چھوڑ دیا لیکن فون خود لے لیا اور اسے سے آتنکیوں نے پاکستان میں اشفاق احمد عبدالشکور نام کے ہنڈلر سے پاتھ کی تین آتنکیوں نے اپنے ہنڈلر کو فون کیا اور حملے کے پلاننگ کے بارے میں کوڑ ورڈ میں انپوٹس لیں اور پھر ایئر بیس پر حملہ کیا موسیقی 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 اور سرکتہ ہے انھوں کے ساتھ ساتھ ایسیٹس کے علاوہ یہاں پہ کافی فیملیز رہتی ہیں سکولز ہیں یہ ایک منی سٹی کی طرح ہے اور یہ جو آپریشن چل رہا ہے کافی اچھی سنرجی کے ساتھ نی ایس جی انڈین آرمی انڈین ایفوز کے ساتھ بہت ایفیکٹیو سنرجی کے ساتھ چل رہا ہے۔ The Indian Army has been participating in this joint operations along with the NSG, Elite Indian Air Force and the Punjab Police and Intergencies since 2nd January 2016. The well coordinated joint operation has resulted in the elimination of four terrorists so far. These terrorists had come well prepared and heavily armed with the aim of targeting the strategic air assets which include aircrafts and helicopters located in the vital Pathankot Air Base.